حضرات علماء اکرام اسٹیج پر تشریف فرما مختلف سیاسی سماجی حضرات اور جوش و جذبے سے معبول ملت کے شاہی انصفت نوجوان ہیں میں کوئی لمبی چھوڑی بات ارز کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہمارا حضم ہمارا حوصلہ ہمارا بوقف ہمارا فیصلہ کیا ہمارا حضم یہ ہے کہ جو بھی اب فیصلہ ہونا ہے یہی ہونا ہے جو بھی اب فیصلہ ہونا ہے یہی ہونا ہے ہم سے اب دوسری حجرت نہیں ہونے والی اور دوستو سر کٹانے کے لیے خون بہانے کے لیے اپنے آپ کو تپانا بھی کرتا ہے یہ جو آپ بھوپ میں بیٹھے ہیں آپ کا سمجھتے ہیں آپ کی قربانیہ رائے گا جائے گی نہیں میں نے قلعہ میں کہا تھا کہ آپ یہاں تپ رہے ہیں آپ کی اس تپن کی تپش دلی میں ایسی میں بیٹھنے والے محسوس کر رہے ہیں جی ہاں یہ انقلاب نہ نہ کرے گا اور ساری دنیا میں ہم یہ کہہ رہے ہیں پورا ملک بھار کی غیرہ ہے کہ کل لڑے تھے گھروں سے کل لڑے تھے گھروں سے کل لڑیں گے آخر دم تک لڑیں گے اور اس وقت تک لڑیں گے جب تک ان چوڑوں کو ہم سر اپ مار نہ پہنچا دیں جو اس دیش میں وفاجن تاری قانون لاکر مذہب کے سرم کے نام پر اس دیش کو پاٹنا چاہتے ہیں ہم ان کو یہ بتا دیں گے کہ یہ بھگت سنگھ اور آزاد اور بسمل کا جو دیش ہے اس کی ایک ہزار سالہ تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ اس ملک میں ہم نے اگر آٹھ سو سال حکومت کی تو دھم کے نام پر دنگے نہیں ہوئے تم پاک ساکھ سال سے کیا ہے تم نے دیش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تم سکتہ پر بیٹھ کر لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ دیتے ہو تم نے ایسی قانون ساتھیاں کی یہ جو سی اے اے لائے گیا یہ اس دیش کی یکتہ و اکھنڈتہ پر ایک سوال ہے یہ تڑی پار ایک کرمنل شخص جس کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا آپ نے اس کا بیان سا سنا ہوگا تکبر اہمکار سے بنا ہوگا وہ کہتا ہے کہ آپ کرونالوجی سمجھ لیجیے ہمارے بیچارے جو کچھ پڑے لکھے غیر مسلم بھائیوں گے رہے ہیں کہ سی اے کا مطلب افوانستان پاکستان منگلہ دیش کے غیر مسلموں کو جو دھارمک پرکاری تھے ریلیجیس پروسیکیوٹر ہے ان کو اگر بھارت کی ناغریک دی جاتی ہے تو اس میں مسلمانوں کو تکلیف کیا ہے لیکن شاید انہوں نے اس پھر انہوں نے وقت کی بات نہیں سنی اے سور آئیت ڈا جائے گا سور کی فکر مت کے لیے ان سور ہوں وہ بھانا ہی بھانا ہے آپ ایک سور کے پیچھے پڑے ہیں ابھی بہت سوروں کی فکر درنا ہے جو ہی کرے گی جو ہی کرے گی تو اس اہمکاری شخص نے کہا کہ آپ کرونالوجی سمجھ لیجئے پہلے سی اے بھی آنے جا رہا ہے اس کے بعد سی اے اس کے بعد انہارسی آئے گا پورے ملک میں ہم انہارسی لاغو کریں گے اور جتنے شہر نارسی ہوں گے جن کے پاس ریفیوجی کارڈ ہوتے ہیں شہر نارسی سرٹیفیکٹ ہوتا ہے جن کے پاس کارڈ ہوگا جن کے پاس نہیں ہوگا جن کا ڈیٹ بار ہو گیا ہوگا جن کے پاس آدھے ادھوئے کارزات ہوں گے جن کے پاس نہیں ہوں گے ہم سب کو بھارت کی ناغرکتہ دیں گے اور جتنے گھس پیٹھیے ہیں ہم ان سب کو دیش سے نکال دیں گے یہ لفظوں کے معنی کو سمجھ گئے اس تڑی پار کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے نان مسلم جو اگرز دوہر اکتیس دسمبر دوہر چودہ تک بھارت میں آ چکے ہیں ان سب کو ہم مارت کی ناغرکتہ دیں گے اور جو مسلمان اس دیش میں رہتے ہیں ہم ان سے ناغرکتہ کا ثبوت مانگیں گے جب وہ ثبوت نہیں دے پائیں گے انیس سو اکتر کے پہلے کا سرٹیفکٹ نائنٹین ففٹی ون کے پہلے کا سرٹیفکٹ اس دیش کا وزیر داخلہ مانگ رہا ہے جس دیش میں رافائل کی فائل کھو جاتی ہے جس دیش میں ایجوکیشن منسٹر شکشن منتری کی دگری ہو جاتی ہے جس دیش کا پردان منتری اپنے آپ کو گریجویٹ بتا کر دگری دکھا نہیں سکتا ہے اس دیش میں عام انسانوں سے کہا جاتا ہے کہ انیس سو اکتر کے پہلے کا ڈاکومنٹ مانگے جائیں گے تو یہ پرانوجی سمجھانے کے لیے امیش شاہ نے سارے دیش کو ٹکل ٹکلے کر دیا آج پورا دیش سڑکوں پر ہے اور سب اس قانون کی مخالفت اس قانون کی مخالفت ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ یہ سمیران ویرو دیئے ڈاکٹر بابا صاحب امبیت کر نے جس سمیران بنایا تھا اس میں آرٹیکل فورٹین میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اس دیش کے رہنے والوں کو سمان ناغریک عدیقار ملیں گے جس کو رائٹ تو ایکوالیٹی کہا جاتا ہے آرٹیکل ففٹین میں کہا گیا تھا کہ کسی بھارتی ناغریک کے ساتھ اس کے درم اس کی ذات اس کی زبان اس کے رنگ اس کے علاقے کی بنیاد پر کوئی بھید بھاو نہیں کیا جائے گا سوتلہ سلوک نہیں کیا جائے گا دسکرمنیشن نہیں کیا جائے گا یہ قانون سمیران کے آرٹیکل ففٹین کے بھی خلاف ہم اس قانون کے اس لیے بھی مخالف ہیں کہ یہ قانون اس دیش کی ایکتہ وہ اکھنڈتہ کے لیے خطرہ میں یہ بات خاص طور سے پریس والوں سے کہنا چاہتا ہوں کیا بھی اس قانون کی سنسٹیوٹی کو اس کی حساسیت کو سمجھئے کہ یہ قانون اس دیش کے لیے کتنا گھا تک جب قانون بن رہا تھا جے پی سی اس پر غور کر رہی تھی تو جائن پارلیمنٹری کمیٹی نے آئی بی کے چیف سے ریپورٹ مانگی کہ اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے اور جس طرح مشہ بیان دیتے پھر رہے ہیں کہ ہم سب کو یہاں پہ ناغرکتہ دے دیں گے چاہے کاغذات ہو نہ ہو اس سے دیش پر کیا اثر پڑے گا آئی بی کے چیف نے ریپورٹ دیا کہ اس دیش میں ایک لاکھ تین ہزار بنگلہ دیشی لوگ رہتے ہیں جس کی میجورٹی مور دن سیونٹی فائف تھاؤزنڈ پچھتر ہزار سے زیادہ ہندو ہے اور ایک اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو گرمنل کیسز میں پھسے ہوئے ہیں جو جن پر ملک کی غداری کے مقدمات ہیں جو پاکستان سے آئے ہیں نون مسلمس میں مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں ہم تو غدار کہتے ہیں پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے پھر وقت خود بتا آئے گا غدار کون ہے چِدار کون ہے موسیقی